عشق دے اوہ بھامے بھیل چہرتے ہوئے اے میں نہیں بابا جی آیا کیا عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہاں عشق نہیں بیٹھتا بھئی یہ ہے کی عشق تا پھر غازی علم الدین نو چھوڑ لیا جدو لوگ اس وقت دے وزیراعالہ جس نو بابا جی کن کھڑیا کہندے سن بڑے بڑے ساری زندگی حضور دے نا تے کھانا لے جدو اونا دیا میٹنگ اچ بیک کے حلوے اور مانے اڑھا رہے ہونا تے عشق غازی عدیل نو چھوڑ لیندہ عشق غازی جانزیب نو چھوڑ لیندہ عشق دے اپنے رنگ حضرت براہ بن مالک آگئے فرمایا کی ہویا انہوں نے کہے جی یہ تا اندر بند ہو گئے ہیں اور یہ جڑا قریب جاندہ ہے اس نے شہید کر دے دیں انہوں نے تیر مار دیں سیسا سٹ دیں جناب گرم پانی سٹ دیں گرم ابلے ہویا تیل سٹ دیں انگارے سٹ دیں حضرت براہ بن مالک نے کیا انگار لیندہ عشق دے آگئے آپ نے فرمایا ڈھال لے اور ڈھال اور آپ بالکل ہیں انگ دبلے پتلے اے حضرت براہ بن مالک حضرت انس بن مالک دے بھائین حضرت انس بن مالک جنہ حضور دی دس سال خدمت کی تھی حضرت براہ بن مالک آگئے فرمایا میں انہوں ڈھالتے بٹھاؤ بے خطر کود پڑھا اکل مہوے تماشا لبے بام ہے اکل مہوے بام ابھی پھر عشق دی اپنی ہے گلان اے تا جدو کھوڑ دا عشق تے تا ساتھ سمندرہ دے جناب پانی بھی کھوڑا آگے رکھ دے عشق ہے نا حضرت حسین بن منصور اللہ جنہ انہوں نے کسے نے پوچھیا عشق کیے آپ نے فرمایا تُسی کل دیکھو گے پرسو دیکھو گے پھر دیکھو گے درسو دیکھو گے اچھا ہونا کیا چی دیکھا گے کل کی ہویا حضرت حسین بن منصور اللہ جو فانسی ہو گئی پرسو کی ہویا پرسو آپ دے جناب جسے مبارک نوں دریاء دے سوٹ دیتا گیا اگلے دن کی ہویا دریاء بھی کہنے لگ پہا انالحق انہوں نے کہا کل دیکھو گے پرسو دیکھو گے عشق 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 حضرت برناب بن مالک ڈال دیوتے آگئے صحابہ کیا جناب ہون آپ نے فرمایا اس ڈال نوں اینکر کے اچھالو اور جناب دیوار تو دور کھڑے ہو کر اینکر کے جناب میں نوں وچ سوٹ دیو چالی ہزار دلشکر اندر ہے اور حضرت برناب بن مالک چالی ہزار دلشکر وچ چھاڑ مار دیتی اگلی گل بڑی عجیب ہے اے نہیں سمجھاندی اے عشق کر کے وکھاندہ بھائی اے سمجھاندی بھی بندہ توروی نہ سکدہ ہوئے تے ختم نبوت دیو تے پیرہ دے فیض آباد بھائی دن بے کے بھائی اینجی ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں اور عشق جب اپنی آئی پر آتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی کر کے گزر جاتا ہے حضرت برناب بن مالک چالی ہزار دلشکر پر چھاڑ مار دیتی کمالے میں کہ انہاں سارے نہ لڑ دے ہو یا آپ نے بھائی کھول دیتا تو جناب اگ اور سیسا اور جناب تیل اور یسی گرم اٹھو گزر کے تھلے جا کے جناب سارے نہ لڑ دے ہو یا بھائی اور جد وہ بھائی کھول دیتا تھے صحابت اللہ شکر سارا حدیقت الموت اس دا نہ کیے جی پہلے تھا کچھ اور سی لیکن حضرت خالد بن ولید پھر اندر داخل ہو گیا پورے لشکر نال تے کوئی نسن نہیں دیتا کوئی نسن نہیں دیتا چالی دا چالی ہزار بڑ کے رہ دیتا کہنے جدو حضرت خالد بن ولید جنگ یمامہ شام نو ختم ہوئی نا تھے جدو لڑ کے واپس آئے آپ نے ایس طرح کر کے جدو مٹ کھولی دا دستے تو تلوار دی ایس طرح تے وہ ہاتھ نہ کھولے ایس طرح جم گیا اس دے پتہ ہے کیوں جم گیا کہ وہ جدو تلوار تو خون بیندہ ریا نا وہ آ کے آپ دست مبارک دینا لگ دا ریا وہ خون دینا ہاتھ جڑا نا دستے اتے جوڑ گیا پھر آپ نے کتنی دیر اس نو گرم پانیچ رکھیا تے تاں پھر ہاتھ کھولیا واصل جانم کون ہویا مسیلمہ قذاب اور اس نو ماریا کس نے حضرت واشی بن حرب نے اور حضرت امی عمارہ بھی پہنچ گئی ہیں حضرت حبیب نو آپ دے جڑے صاحب زادے سن اے جی انہوں دا اے اس نے مسلح کی تا سینہ پہلے اتھو کٹے ہیں پھر اتھو کٹے ہیں پوچھ دا سینہ دس میں کونہ آپ نے فرمایا تو کی بکواس کرنا میں سنے ہی کوئی نہیں دس حضور کو نے فرمایا حضور ہی تا اللہ دے رسول نو ہی تا خاتم النبی جینا حضرت امی عمارہ بھی پہنچ گئی ہیں اور حضرت عبود جانا ان اللہ زی آہدنی خلیلی آپ بھی پہنچ گیا اور آپ دی ٹنگ جڑینا اور ٹوٹ گئی تو کیسے نے کہا جناب پٹی شٹی کراؤ فرمایا نہیں میں اس ٹوٹی ہوئی ٹنگ نہ حضور نال ملاقات کرنا چاہنا جنتیں جانا چاہنا اس ٹوٹی ہوئی ٹنگ نہ ہاں جی اور مسلمہ اتھے مارا گیا سارے اتھے ہو گئے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید نو بلا کے این ہی پوچھے آپ کہ جناب تُسی سارے کیوں بڑھ دیتے سوال اصل ہے بھے تُسی سارے کیوں بڑھ دیتے چلو آگا سن کابو جنگ اچھ قیدی بھی تاؤں دیں حضرت خالد بن ولید کوڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید نے پہلی جڑییں جنگا لڑیاں انہچ بھی قیدی بنائے بعد جڑییں جنگا لڑیاں انہچ بھی قیدی بنائے لیکن اس چے قیدی کوئی نہیں بنائے فرمایا جڑا حضرت خطم نبوت دا منکر ہوئے اسی انہوں قید کرنا میں زلت سمجھ دیں فرمایا نہیں نہیں حضرت خطم نبوت دا منکر واسطے نہ تے قیدے نہ تے زندگیے اس واسطے صرف اور صرف موت ہے اے ہے حضرت خطم نبوت دا مسئلہ اور اگر کسے انہوں کلمہ پڑھ کے سمجھ نہیں ناندھا توہے یاد رکھے کہ خطم نبوت دا مسئلہ کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں